اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یہ وضو کے بعد تین گھونٹ پانی پینہ اس کے لئے کہا گیا ہے کہ ہمیں بتائیں کہ کہاں سے ثابت ہے تو وضو کے بعد بچہ ہوا پانی پینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے ترمزی شریف میں ایک روایت ہے سنت نسائی میں بھی کہ حضرت علی کرم اللہ واج ہو نے ایک دفعہ وضو فرمایا اور تمام اپنے آزاد تین تین مرتبہ دھوئے اور پھر وضو کا بچہ ہوا پانی پی لیا اور آپ نے فرمایا کہ یہ میں نے اس لئے کیا ہے تاکہ آپ کو دکھاؤں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے وضو فرماتے تھے پھر ایک اور روایت حضرت صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ مجھے میری خالہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے گئی اور فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا یہ بھانجا بہت بیمار رہتا ہے دعا دی پھر آپ نے وضو فرمایا اور میں نے آپ کے وضو کا بچہ ہوا پانی پی لیا یہ صحیح بخاری کی جلد ون میں پیج 31 پہ یہ حدیث مروی ہے پھر عزل جابر سے ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے میں بیمار تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو فرمایا وضو کا بچہ ہوا پانی مجھ پر ڈال دیا یا ڈلوا دیا تو اس کی برکت سے مجھے ہوش آ گیا اور مجھے شفا مل گئی پھر ایک اور طویل حدیث جو ہے وہ صحیح مسلم میں ہے کہ صحابہ اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر جب آپ کے اردگرد جمع تھے اور نیگوسیشن ہو رہی تھی علیہ مکہ کے ساتھ تو اس وقت مسود سکفی نیگوسیشن کے لیے ڈیلیگیشن لے کر مکہ والوں کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے آیا اور شرائط تیع ہو رہی تھی صلح کی تو اس نے جا کے اپنے ساتھیوں کو یہ فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان دیکھی ہے ایسی شان نائل روم اور فارس کی ہے کیونکہ جب آپ وضو فرماتے ہیں تو صحابہ آپ کے وضو کے بچے پانی پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور اسے لے کے پیتے ہیں اپنے جسم پر ملتے ہیں حضرت جہیفہ سے ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوپہر کے وقت ہمارے پاس تشریف لائے تو وضو کے لیے آپ کی خدمت میں پانی لائیا گیا آپ نے وضو کیا اور لوگوں نے آپ کے وضو کا بچا ہوا پانی لے کر اپنے چہرے اور آنکھوں پر مال لیا یہ وضو کا جو بچا ہوا پانی ہے یہ صحیح مسلم کی ابھی میں نے آپ کو حضرت جہیفہ والی روایت جو ہے وہ سنائی ہے وہ صفحہ نمبر اکتیس پہ جلد اول میں صحیح مسلم میں ہے اب وضو کا بچا ہوا پانی پینے میں راز کیا ہے آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح انسان کے ظاہری جو ازا ہیں پارس اب باڑی ہیں پانی ڈالنے سے صاف پاک تائب ہو جاتے ہیں مغفرت کے طالب ہو جاتے ہیں بلکل اسی کا بچا ہوا پانی جب آپ وضو کے آخر پہ اسی پانی میں سے اسی ٹیپ میں سے اسی نال میں سے تین گھونٹ جب آپ پانی اس کے بعد پی لیتے ہو تو وہ جو ظاہری آپ کے وجود دھولا ہے نا اب باطن کی دھولائی کے لیے اور باطن کی پاکیزگی کے لیے اس میں اللہ کریم نے بہت زیادہ شفاہ رکھی ہوئی ہے لہٰذا آپ پانی پی جب وضو کر لیں تو تین گھونٹ پینے کو اپنی عادت بنا لیں اور اگر آپ ان تینوں گھونٹوں کے ساتھ بزرگ جو یہ عمل کرتے ہیں کہ اللہ شافی اللہ مافی اللہ کافی تو اللہ کریم کفائیت فرما دیتے ہیں شفاہ فرما دیتے ہیں اور ماف فرما دیتے ہیں تو آپ کوشش کریں کسی اپنی عادت بنائیں اور جس نیت سے اس کو پییں گی اس وقت دعا قبول ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ وضو آپ کو عبادت کے قابل بناتا ہے یہ بہت بڑا عمل ہے وضو کرنا اور وضو کے بعد دعاوں کی قبولیت میں بہت زیادہ روایات موجود ہیں اللہ کریم ہمیں وضو کے بعد تین گھونٹ پانی پینے کی توفیق عطا فرمائے اور دعا کی بھی توفیق عطا فرمائے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ